چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے زیادہ سنے غور سے کہ جمندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اچھا فرشتے میں سے فقط جبریل علیہ السلام کو تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہے باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْدِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَدِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَبْتَرُونَ جن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لئے افتار نہیں ہے مگر قرآن اللہ نے انسانوں کو جنوں کو آزار کی یہ وہ نعمت ہے اس کو فرشتوں میں سے فقط حضرت جبریل علیہ السلام کو پڑھنے کے ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کو پڑھ کے بھی سنایا اور دور بھی دیا باقی فرشتوں میں سے نہیں اس لئے جو بندہ کام خود نہ کر سکتا ہو کہیں ہوتا دیکھے تو اسے وہ اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے بات سنزارین اس لئے جب کوئی بندہ قرآن مجھے کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو فرشتے فوراں وہاں نازل ہونا شروع جاتے ہیں کہ بھئی پڑھ تو نہیں سکتے تو ہم سولے تو سی اللہ کا قرآن تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا جہاں لائن بن جاتی ہے عرشوں تک تو یہ تو حدیث پاک پہلے بھی پڑھی لیکن ایک اور حدیث پاک پڑھی اور وہ یہ کہ بطاقات انسان سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کاری کے قریب ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کے موں کے ساتھ اپنا موں بلا دیتے ہیں حدیث پاک پہلے ہیں اتنے فرشتے یعنی فریفتہ ہوتے ہیں اس پر کہ شوق میں اللہ کا قرآن سننے کے اس بندے کے موں پہ اتنا موں رکھ دیتے ہیں اب مجھے یہاں سے ایک بات چیاد آئی امام آسن کورفی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے کاری گزرے ہیں مدینہ تیوبہ میں کچھ حرصہ رہے تو وہاں پر ان کے موں سے خوشبو آتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں کاری صاحب مشک استعمال کرتے ہیں یا ہمبر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز موں میں رکھتے ہیں کہ ان کے موں سے اتنی خوشبو آتی ہے جب تلاوت کرتے ہیں موں سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ حیران ایک دن ان کا ایک خادم تھا شادیت تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس ایسی خوشبو ہم نے سنگی گئی کیا آپ اپنے موں میں کوئی چیز رکھتے ہیں انہوں نے کہا بلہ اللہ کی قسم میں تو اپنے موں میں کوئی چیز نہیں رکھتا اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی الاسلام کا دیزار نصیب ہوا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آسن تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے لاؤں میں تمہارے لبوں کو بوسا دی تو خواب میں جب سے نبی الاسلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موں سے خوشبو آتی ہے